تو کرشیق قانون پر ٹکر ہے اور ٹکر میں کئی طرح کے بیانبازی بھی سامنے آ رہی ہے کسان آندرون کو لیکن لاشوں کے ڈھیر لگانے کے ویوادت بیان سے بی جے پی کے نشانے پر ہیں کانگریس سانسد ربنیت سنگھ بٹو انہوں نے صفائی دی ہے جنتر منتر پر پردرشن کر رہے سانسد ربنیت سنگھ بٹو نے کہا کہ انہوں نے کسانوں کی شہادت کی بات کی تھی بٹو نے من کے بعد کارکرم میں کسانوں کا ذکر نہ ہونے پر پی ایم کی آلوش نہ کرتے ہوئے کرشیق قانون واپس دینے کی مانگ بھی گی ربنیت سنگھ بٹو سے خاص بات چیت کی ہمارے صحیح ہوگی پردیب کمار نے کسان آندرون کے بیچ کانگریس کا پردرشن بھی جنتر منتر پر اور ربنیت بٹو جو کانگریس سانسد ہے وہ لگتار یہاں پر جمع ہوئے ہیں جنتر منتر پر پچھلے کئی دن سے آپ پردرشن کر رہے ہیں اور کسانوں کے حق میں لڑائی لڑ رہے ہیں کیا بڑا میسیج دے رہے ہیں آپ کسانوں کے لیے تو حقوں کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں بلکل کوئی شک نہیں پر سرکار اسے لڑائی مت سمجھے یہ آند آتا ہے لڑائی کا کیا مطلب آپ تینوں ٹائم جب آپ کے چوہے بھاگتے ہیں پیٹ میں تو کون آپ کی یہ پیاس بجاتا ہے کھانا ہی تو کھانا جو دینے والا ہے وہ سڑکوں پر بیٹھا ہے اور جو آپ نے کہا بھی آخری سپیچ تھی آج من کی بات موڈی صاحب کی تو اس میں کوڑے کی بات بھی ہوئی اس میں لیپڑ کی جانوروں کی بات ہوئی اس میں ہر چیز کی بات ہوئی لیکن انسان کی بات نہیں ہوئی کسان کی بات نہیں ہوئی موڈی جی سب کے ہیں پردان منطری وہ کسی ایک کے تھوڑی ہیں سب سے زیادہ لوگوں نے ان کو مجورٹی دے کے سب سے طاقتور پرائی منسٹر بنایا موڈی جی کو اور وہ بھی یہ کہہ کے بھی ایک چائے والے ہیں اور یہ سب کو نیچے سے گراؤنڈ روٹ جانتے ہیں تو لیکن آج پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ اتنے بڑے بڑے جو روٹیل کے خدرہ بجار کے جو بپاری ہیں انہوں نے کیا آپ جی جی پی کو کتنا بڑا فنڈ دیا ہے الیکشنوں میں دیا ہے آگے دینے کا وعدہ کیا ہے بھی جو کسان آج آپ کو پتہ ہے گرو گوبن سنگھ جی کے یہ پچھلے چار دن میں شہید ہوئے چار شہب جادے آج دو شہب جادے چھوٹے سات اور نو سال کے وہ آج ان کی آنکھوں میں مغل جو سلطنت تھی آنکھوں میں گلیل مار مار خون نکل رہا تھا سات سال کے ناک میں گلیل ہونٹوں پہ گلیل مار مار کے بھی اسلام قبولو لیکن انہوں نے بلکل قبولا نہیں آخیر شہادت کا ذکر کرتے ہوئے نمن کیا ہے گرو گوبن سنگھ کو گردوارے بھی گئے ہیں بھگباد کپڑے ڈال کے وہ گردوارے بھی گئے ہیں پر اگر ان کو اتنی آستہ ہے تو تینوں بل وہاں گردوارے میں رکھ دیتے کسان دیکھو ایک بات سمجھو کسان پنجاب حریانہ یوپی جہاں سارا کسان تو ایک ہی ہے آپ اپنے لڑائی پنجاب کی کیوں بنا کے حریانے کی کیوں کی بنا کے رکھ دی اگر بورڈر پہ رکشہ کرتا ہے ہمارا وہ بھی پنجاب حریانہ راجستان اتر پردیش تھوڑا سا جو ادھر بیلٹ ہے ساری وہ چین پہ بورڈر پہ کھڑا ہے پاکستان کے بورڈر پہ کھڑا ہے اور ان کے بجرگ ماں پہ وہ یہاں بورڈر پہ بیٹھے ہیں ان کے بیٹے ان کو ہی لاتھی ہیں مار مار کے ان کو روک کے بیٹھے ہیں آپ سمجھو تو صحیح ایک ان کا بیٹا شہادت دے رہا ہے بورڈر پہ ایک آپ نے ان کے بجرگوں کو یہاں روج ان کی ڈیڈ باڈیز وہ شہادت یہاں دے کے جا رہے ہیں کہیں یہ بات نہ ہو جائے بھی بورڈر پہ جو فوجی کھڑا ہے وہ اپنا اسلا چھوڑ کے چائنا بورڈر پہ پاکستان بورڈر پہ اسلا چھوڑ کے یہاں اپنے ماں واپ کی تکلیف دیکھنے آ جائے بھی ہم سے دیکھی نہیں جاری مودی جی تو پھر آج دنیا میں کون سا دیش ہے جس نے آپ کے اگینسٹ پارلیمنٹ میں نہیں بولا کہاں ہماری لوگ تنتر دنیا میں مانا جاتا ہے سب سے بڑی ڈیموکریسی لوگ تنتر کا مندر ہندوستان ہے آج تانہ شاہ کا ٹیگ لگ گیا ہے جس طریقے سے یہاں پر پرزیشن وہ کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے وہ پرزیشن یہاں پر ان کا جاری ہے جنتر مندر پر اور ایک بار پھر اپنے بیان پر یہاں پر انہوں نے ساپ کیا ہے کہ ان کے بیان کے غلط مائنے نکالے گئے وہ شہادت دینے کے لیے تیار ہیں نیکی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لاشوں کے ڈھیل لگا دیں گے اس بیان پر صفائی دیتے ہوئے رندی بیٹو نے حملہ کیا ہے اور کسان قانون کو واپس لینے کی مانگ دو رہی ہے کیمرمن سوربیل سنگھ کے ساتھ پردیپ کمار ٹوٹل نیوز ڈلی